دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی اور ہاردک پانڈیا کو خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہاردک پانڈیا کی سینہ کے سامنے آیا کیپٹن کول کا کہہر جیان دوستو بلکل صحیح سنا ہے آپ نے آئی پیل 2023 کے شروع ہونے سے پہلے چند نئی اور گجرات کے بیچ رومانچ سے بھرپور مہا مقابلہ کھلا گیا اس مقابلے میں ہاردک پانڈیا کی سینہ کے سامنے کیپٹن کول کے جوانوں نے ویسپوٹک بلے باجی اور گنباجی کر کے اس قدر کو حرام مچایا جس کے بعد انت تک اہکرپانہ مشکل ہو گیا کہ کون سی ٹیم اس مقابلے میں جیت حاصل کر پائے گی تو اکھرکار کیسے ہاردک پانڈیا کی ٹیم کے سامنے مہندر سنگھ دھونی نے انتی موور میں 18 رنگ پیچھا کرتے ہوئے گجرات کے موہ سے جیت چھین لی یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھے ساتھ اس رومانچک مقابلے کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کے ویڈیو بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ہاردک پانڈیا اور مہند سنگھ دونی میں کون ہے بیترین کھلاڑی اور کپتان اس بات کا جواب ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئی پیل دوزار تیس کیولٹی گنتی پرارم ہو چکی ہے جہاں پر ایک بار پھر سے دس آئی پیل ٹیم دوزار تیس کو جیتنے کے لیے میدان پر کھلتی ہوئی دکھائی دینے والی ہیں لیکن اس بیچ آج ایک رومانچک مقابلہ کھلے گیا جہاں پر گجرات اور چننائی کی ٹیم میں آئی پیل سے پہلے اب بحاس مقابلہ کھلے گیا جہاں پر گجرات کی ٹیم کی کپتانی ہاردک پانڈے نے کی تو دوسری طرف چننائی کی کمان مہندر سنگھ دھونی نے سمالی اس بیچ مہندر سنگھ دھونی نے ٹوز جیت کر پہلے گندباجی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں گجرات کی ٹیم کو پہلے بلے باجی کرنے کے لیے بلایا گیا جہاں پر گجرات کی طرف سے پاری کے شروعات ایک بار پھر سے شومن گل اور میتھیو ویڈ کرتے ہوئے دکھائی دئیے دوسری طرف سے گندباجی کی کمان مکیش چودری نے سمالی جہاں پر انہوں نے پہلی ہی گین پر سب سے بڑا ویڈ کا گولڈ انڈک کے روپ میں کلین بول کرتے ہوئے لے لیا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ویجے شنکر میدان پر آئے اسے بیچ دوسرے اوور میں شاندار گندباجی کرتے ہوئے روید نجڑے جا نے ویجے شنکر کو بینہ کھا تا کھولے ویڈ کیپر کے ہاں تو کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا میدان پر آئے جہاں پر دونوں بلے باجیوں نے مل کر بہترین بلے باجی کرتے ہوئے ٹیم کو سمال لیا دونوں بلے باجی بڑے آسانی سے ٹیم کو سمالتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس دوران دونوں نے پاور پلے میں مل کر چالیس رن بٹ ہو لے لیکن اس کے بعد جب پاور پلے سماپت ہو گیا تو دونوں نے توپانی بلے باجی کرتے ہوئے اپنا اپنا آردشہ تک بھی پورا کر لیا اس بیچ شممن گل نے بیالیس گیندوں پر اپنا آردشہ تک پورا کر کے گیارہ اوبر میں کیا تو دوسری طرف سے چاہودہ اوبر میں ہاردک پانڈیا نے 38 گیندوں پر اپنا آردشہ تک پورا کیا اور دونوں بلے باجیوں نے توپانی بلے باجی کرتے ہوئے آگے بھی ٹیم کو سمال کر رکھا لیکن اسی بیچ کپتان مین سنگھ دونی نے گیند باجی کرنے کے لیے موہین علی کو بلایا جہاں اپنے موہین علی نے شاندار گیند باجی کرتے ہوئے دونوں کھلاریوں کو پویلین کا راستہ ایک اوبر کے اندر دکھا دیا موہین علی نے بہترین گیند باجی کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا کو پچپن رن بنانے کے بعد ال بیو ڈبل آؤٹ کیا تو وہی شممن گل کو 61 رن بنانے کے بعد وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے ڈیویڈ میلر اور راحل تیوتیہ میدان پر آئے ایسے میں دونوں نے مل کر بہترین پاری کھیلتے ہوئے بھارتی ٹیم کو سمالا اور انتیم سمیہ تک بہترین پاری کے لیے اس بیچ ڈیویڈ میلر نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے انتیم اوبر میں اپنا اردشتک لگا دیا اس دوران دوستو انتیم اوبر میں مہیش نے دیویڈ میلر کو پچاس رن بنانے کے بعد ال بیو ڈبل آؤٹ کیا اس کے بعد بلے باجی کرنے آئے راشد خان نے دو گیندوں کے اندر دو چوکے لگا دیئے پارنٹی مگن پر اپنا وکٹ رن آؤٹ ہو کر دے دیا دوسری طرف سے راول تیوتیہ 23 رن بنان کر ناواد رہے اسی کے ساتھ گجرات کی ٹیم 20 اوبر میں 205 رن بنان پائی لیکن اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے چننہی کی ٹیم میدان پر آئی جہاں پر چننہی کی طرف سے پاری کے شروعات ہریت اراج گائکوارہ اور کونوے نے کی لیکن اسی بیچ بہترین گنباجی کرنے کے لیے آئے محمد شمی نے زبردست گنباجی کرتے ہوئے پہلے ہی اوبر میں کونوے کو وکٹ کیپر کے ہاں تھو ایک رن کے سکور پر کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے موہین ایلی میدان پر آئے تمہیں دوسری طرف سے گنباجی کرنے کے لیے آئے ہردک پانڈیا نے بہترین گنباجی کرتے ہوئے ریت اراج گائکوارہ کو مہتر چار رن کے سکور پر ایل بی ڈیو آؤٹ کر دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے امباتی رائیڈو میدان پر آئے جہاں پر امبادی رائیڈو اور موہین ایلی نے ٹیم کو سمحل لیا اور دونوں نے مل کر اپنا اپنا اردشتک لگایا لیکن اسی بیچ گنباجی کرنے کے لیے آئے راشد خان نے مقابلے کو پلٹ دیا اور دو اوبر کے اندر دونوں بلے باجی کو آؤٹ کر دیا اس دوران راشد خان نے موہین علی کو پچپن رن کے سکور پر ایک اوبر میں ایل بی ڈیو آؤٹ کیا تو وہیں امباتی رائیڈو کو انکیا اوبر رن کے سکور پر تیرہ اوبر میں کلین بولڈ کر دیا گیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے روین جھڑیا جہاں اور شیوام دوبے آئے جہاں پر دونوں نے مل کر تفانی بلے باجی کر لی اور تیس اور پہتیس رن کی پاری کھیلی جہاں پر دونوں بلے باجیوں نے بہترین انداز میں بلے باجی کرتے ہوئے اٹھارہ اوبر میں محمد شمی کی گیند پر وکٹ دے دیا اس دوران دونوں بلے باجی کرنے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی میدان پر آئے لیکن اس بیٹ جب جیت کے لیے دو اوبر میں پچیس رن کی اوشکتہ پڑی تو سب سے مہتپونھ انیس اوبر میں ہاردک پانڈیا نے بہترین گن باجی کرتے ہوئے مہتر سات رن دیئے اور مقابلے کو اور بھیزار داروں منچک بنائے کیونکہ جیت کے لیے انتیم اوبر میں اٹھارہ رن کی اوشکتہ تھی ایسے میں گیندواجی کرنے کے لیے محمد شمی میدان پر آئے سامنے دنیا کے نمبر ون فینچر مہیندر سنگھ دھونی موجود تھے جہاں پر مہیندر سنگھ دھونی نے پہلی گیند پر سامنے کی طرف چوکہ لگایا تو مہین دوسری طرف گیند پر پیچھے کی طرف چوکہ نکال دیا لیکن اس کے بعد اگلی دو گیندوں پر ایک بھیرن نہیں آیا جس کے بعد انتیم دو گیندوں پر بارہ رن کے آنوشکتہ پڑی تو محمد شمی نے لمبی گیند ڈالی جس پر مہیند سنگھ دھونی نے سامنے کی طرف چکہ لگا دیا لیکن اس کے بعد انتیم اوبر میں چھکے کی آشکتہ پڑی تو محمد شمی کے لمبی گیند پر مہیند سنگھ دھونی نے تُفانی ورلے باجی کرتے ہوئے سامنے کی طرف سامنے کی طرف ایک اور لمبا چھکا جڑ دیا اور چنہی کی ٹیم کو جیت دلا دی اور انتر تک ناماد انتی سرنگی پاری کھیلی اور چنہی کو جیت دلائی اور اس طریقے سے بہترین پردرشن کی امید پہلے مقابلے میں کی گئی تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے اوپننگ مقابلے میں چنہی اور گجرات میں ایسی کون سی ٹیم جیت درج کر سکتی اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندر خبروکلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیوار